دلوں میں خوف آ ہی نہیں سکتا اگر کسی کے دل میں لا الہ الا اللہ کی حقیقت اتر جائے اس یقین کی بہت کمی ہے بہت کمی ہے اور اس یقین کی کمی کی وجہ سے خوف ہے مایوسی ہے گبرات ہے بتا نہیں کیا کیا ہے اور اسی یقین کی کمی کی وجہ سے بشارے ہزاروں لوگ اپنے ایمان کا سودہ کر بیٹھتے ہیں بچیاں ہیں وہ بشاری غلط علاستے پر چلی جاتی ہیں اس لیے کہ ان کے ماں باپ کے دل میں یقین نہیں تھا ان کے ماں باپ نے بچیوں کو یقین سکھائے ہی نہیں اسلام ایمان اور عمل صالح اپنی بچیوں کو نہیں سکھایا زندگی کا سریقہ نہیں سکھایا ان کو نہیں بتایا کہ تمہیں کس طرح کی لڑکیوں کو اپنی سہیلی بنانا ہے نہیں بتایا اب کسی لڑکی کو کسی غیر مسلم نون مسلم نوجوان کے ساتھ دیکھا پارک میں بیٹھا ہوا دیکھا بائیک سوار دیکھا اب چند لڑکوں نے آ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا اس لڑکے کو گھیر لیا اس کے لڑکے کو یہ کوئی علاج ہے یہ کوئی سمجھداری کے بات ہے آپ الٹا اس کیا اس کے اوپر کیس چلوانے کے بجائے اپنے اوپنا فوجداری کا کیس بنوانے ہیں کیا پاگل پر آئے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے بلکل نہیں آپ کو ماشاءاللہ اس بات کا احساس ہوا تو پھر آپ اپنے علاقے کے سمجھدار ہو کچھ لوگوں کو بتائیے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے اور آپ لوگ دیکھیں اس کو کیسے آپ حل کرتے ہیں تو وہ لوگ مشورہ کریں بڑی عمر کے لوگ کہ بھئی لڑکی کے والدین کو بتائے جائے بات کی جائے لڑکے کے والدین سے بھی بات کی جائے اور کیا کیا جائے الگ الگ علاقے کی الگ الگ تدبیریں ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو لڑکے تماشا کر رہے ہیں اس سے الٹا وہ جرم پیشے چلا جاتا ہے اگر وہ جرم ہے تو اور یہ جرم آگے بڑھ جاتا ہے اور ظاہر ہے میڈیا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ جس چیز کو چاہے گا زیادہ ہائلائٹ کرے گا جس چیز کو چاہے گا وہ دبا دے گا اور چھپا دے گا وہ چاہے گا آپ کو چاہے گا کار بھی جائیں